بابری مسجد یہ کچھ اظہار خیال کیا پھر حضرت کو جب اطلاع ملی کہ پوری مسجد ڈھا دی گئی تب آپ نے کیا خیال اظہار کیا اور وہ میں نے پڑھا جگنات آزاد فکروفن محمد منظور عالم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب میں میں وہی خیالات آپ تک پہنچاتا ہوں جب چھے ڈسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو میں اتر پردیش کے آیودیا میں جو بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا اردو کے مشہور شاعر جگنات آزاد نے جن خیالات کا اظہار کیا اس نظم کے پہلے تین بند میں جگنات آزاد کہتے ہیں مسجد کے توڑنے والوں نے گمبد نہیں توڑا بلکہ دلوں کو توڑا ہے اس سے اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا لیکن تُو نے ہندو دھرم کے دل میں خنجر کھوب دیا ہے ہندوستان کا چہرہ مسک کر دیا ہے اسی نظم کے ایک شیر یہ ہے دیکھئے نہیں ہے نہیں ہے دھرم وہ ہرگس جسے تُو دھرم کہتا ہے نہیں ہے دھرم وہ ہرگس جسے تُو دھرم کہتا ہے تجھے کیا علم کیا ہے آتما پرماتما کیا ہے تجھے کیا علم کیا ہے آتما پرماتما کیا ہے میں ایک گمبد کو روتا تھا آپ جگنات آزاد جی کو جب اطلاع ملی کہ بابری مسجد کی ایک گمبد گرا جی گئی تو آپ کہتے ہیں میں ایک گمبد کو روتا تھا مگر اب یہ کھلا مجھ پر گرا ڈالا ہے اس ساری عبادتگاہ کو تُو نے گرا ڈالا ہے ساری عبادتگاہ کو تُو نے اور آزاد جی نے آگے کہا وہ بابری مسجد کے توڑنے والوں سے کہتے ہیں مسجد کو کیوں توڑا تیرا بڑپن اس میں تھا کہ ایک مسجد کو نقصان پہنچائے بغیر اس کے خریب ہی اپنے لیے ایک مندر بنا لے یہ آپ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ مسجد کو توڑے بغیر اسی کے خریب میں ایک بہت بڑی مندر تعمیر کر لیتے وہ آپ کا خیال آپ نے اس کو شائری کے پیکر میں اس طرح ڈھالا ہے جگنات آزاد جی نے مروت جس کو کہتے ہیں مودت جس کو کہتے ہیں مروت جس کو کہتے ہیں مودت جس کو کہتے ہیں یہ مسجد اسی مروت کی اس مودت کی علامت تھی اسی کے ساتھ ایک اپنا مندر بھی بنا لیتا اسی کے ساتھ تو ایک اپنا مندر بھی بنا لیتا وہی تیرا بڑپن تھا وہی تیری کرامت تھی وہی تیری کرامت اسی کے ساتھ تو ایک اپنا مندر بھی بنا لیتا وہی تیرا بڑپن تھا وہی تیری کرامت تھی خدا گھر ہے مندر بھی خدا گھر ہے مسجد بھی آپ کہتے ہیں جگنات آزاد کہتے ہیں خدا گھر ہے مندر بھی خدا گھر ہے مسجد بھی مجھے تو میرے ہندو دھرم نے بس یہ سکھایا ہے مجھے تو میرے ہندو دھرم نے یہ سکھایا ہے میں جگنات آزاد صاحب سے اور آپ سبھی سننے والوں سے کہوں کہ کوئی دھرم کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے یہ سبق نہیں سکھاتا اور نہ ہندو دھرم نہ اسلام کوئی یہ سبق نہیں سکھاتا کہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائے نظم کے آخر بند میں وہ کہتے ہیں یہ مسجد آج بھی زندہ ہے اہل دل کے سینوں میں خبر بھی ہے تجھے مسجد کا پیکر توڑنے والے ابھی ابھی یہ سرزمی خالی نہیں نیک بندوں سے ابھی یہ سرزمی خالی نہیں ہے نیک بندوں سے ابھی موجود ہے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے ابھی موجود ہے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے بلکل ہم جگنات آزاد صاحب کو ایک زندہ دل اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو کام جگنات آزاد صاحب نے کیا ہے اور ایک اکثریت نے اس کام کو کیا ہے اور ہمیں ضرورت ہے ایسے ہی لوگوں کی جو جو ایک جہتی کی بات کرے ہندو مسلم سکسائی بھائی بھائی کی بات کرے اور یہی بھائی چارگی کا پیغام پیغام کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں بلکہ ہم نے جس دھرم کی بھی تعلیم حاصل کی ہے وہ دھرم یہی کہتا ہے کہ ہم سب کو اس دنیا میں ملجھل کر رہنا ہے محبت سے بھائی چارگی سے رہنا ہے شکریہ